بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے ہیں جی تمام دوست امید ہے سب خیر و آفیت سے ہوں گے میں ہوں نجیب الحسن صادق آباد سے اچھا جی یہ بکروں کی فیٹننگ کے لئے بندہ تیار کر رہے ہیں اور جیسے کہ بھائیوں سے وعدہ ہے کہ بکروں کی فیٹننگ کو لے کے جو کچھ ہو رہا ہوگا پرچیزنگ سے لے کے ان کو سیل تک وہ ساری چیزیں سٹیپ بے سٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی تو روٹین میں میں ویڈیوز نہیں بنا رہا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ پھر کوئی اس طرح کا ہے نہیں وہی روٹین ہے سیم اس میں کیا آپ کو بار بار بتانا تو وندے کے جو آپ کو بتایا تھا لاسٹ ٹائم بھی کہ وندہ جو ہے وہ اس میں میں گندم گلی اور چینے کا استعمال نہیں کر رہا عام طور پہ جب ہم بکرہ فیٹننگ کی بات کرتے ہیں پاکستان میں تو اس میں سب سے پہلی چیز کوئی بھی جو دیکھنے میں آتی ہے آپ کو تو وہ یہ تین چیزیں آتی ہیں اور یہ تینوں چیزیں ہی مہنگی ہیں اب آ کے تھوڑی گندم سستی ہوئی ہے کیونکہ وہ ذیمہ دار کے پاس ہے کسان کے پاس ہے وہ پھر مہنگی ہو جائے گی جب وہ ملوں کے پاس جائے گی تو ادروائز گندم کا ریٹ بھی آپ کو پتا ہے کہ پانچ ہزار روپے تک پہنچا ہوا تھا اور چینے کا اطاحت نہیں لگتا اور گلی کا ریٹ جو ہے وہ بھی چھے ہزار پینسٹ سو سننے میں آ رہا ہے تو ایک بکرا اگر آپ کا ایک کلو یہ تینوں چیزیں بھی کھاتا ہے تو آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ یہ تقریباً آپ کا کوئی ڈیٹ سو پلس صرف جو ہے وہ اجناس جاتا ہے اس کے ساتھ ظاہری بات ہے آپ نے دوسر وغیرہ بھی جانا ہوتا ہے اور باقی آپ کی لیبر بھی ہے آپ کے باقی اخراجات بھی ہیں ساتھ میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو منرلز یہ ہے وہ اس طرح کی کافی سے ساری چیزیں تو مجھے لگا کہ ہمیں کچھ ایسی خوراک پہ کام کرنا چاہیے کہ جس پہ ہماری کاؤس بھی کام آئے اور ہمارے بکرے جو ہیں وہ فیٹنگ بھی بہتر کریں تو اس چیز کے پیش نظر ہی میں نے شروع سے بکروں کو ان تینوں چیزوں پہ نہیں لے گئے گیا اور میں الحمدللہ مطمئن ہوں کہ میرا یہ تجربہ جو ہے وہ کامیاب رہا ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ چیزیں ایکسٹرا ہیں جو ہمیں ایڈ کرنی پڑتی ہیں اور وہ دراصل کیا کرتی ہیں کہ وہ جو ہم اجناس وغیرہ دے رہے ہیں ان کی ان کی نتائج کو ان کی افادیت کو بہتر کر دیتی ہے جانور کا اس کو جو کہلیں کہ فوڈ یوٹیلائزیشن ہے جانور کی وہ بڑی بہتر ہو جاتی ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھا جو جو وائٹ وائٹم نے ایڈ کی ہے یہ ہے بائی پاس فیٹ اچھا بائی پاس فیٹ جو ہے اس کے بعد ہم نے دوسری چیز جو ہے منرل ایڈ کی ہے ایڈی منرل ایڈ کی ہے ہم نے اچھا اس کے ساتھ ہم نے یست استعمال کی ہے اور ہم نے اس میں ٹاکسن بائنڈر ایڈ کی ہے تو یہ چار ہم نے جو ہیں وہ چیزیں ایڈ کی ہیں اس میں میں آپ کو بتا دوں پہلے بائی پاس فیٹ کے بارے میں یہ بائی پاس فیٹ جا رہا ہے اچھا بائی پاس فیٹ جو ہے یہ دراصل فیٹ کا اس وقت سب سے جدید سورس ہے جانوروں میں جب ہم آئل وغیرہ دیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ریومن سسٹم ہوتا ہے جو جسے ہم عام طور پر اوجری کہتے ہیں وہ زیادہ چکنائی سے اس کا جو فنکشن ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے اور اس وجہ سے سم ٹائم جانوروں کا خوراک انٹیک بھی کم ہو جاتا ہے تو بائی پاس فیٹ جبکہ جیسے کہ وہ اس کے نام سے ہی واضح ہے کہ وہ بائی پاس کرتا ہے ریومن کو وہ آپ کے جا کے اینیمل کے خون میں ڈیزولو ہو جاتا ہے اور اس کی اس زیادہ بہتر طریقے سے آپ کے جانور کی فیٹ کی جو نیڈ ہے اس کو پورا کرتا ہے دوسری نمبر پہ منرلز آگے منرلز یہ وٹامین ایڈی تھری ایڈی ای منرلز جو ہے یہ بیسیکلی میں اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ اس میں یہ وٹامین بیسٹ منرل ہے اس میں وٹامین بھی ہیں اور منرلز بھی ہیں دونوں چیزوں کی جانوروں کو ضرورت ہوتی ہے اکثر کلوز فارمنگ میں ہم ہمارے جانوروں کو وٹامین ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے اچھا تیسے نمبر پہ ہم نے کیونکہ مکعی وغیرہ استعمال کر رہے ہیں تو مکعی میں تھوڑا ٹاکسسٹی کا ایشو ہوتا ہے اس لیے اور خل بھی استعمال کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ٹاکسن بائنڈر آپ کو استعمال کرنا چاہیے تو وہ بھی ہم نے ایڈ کر دیا اور اس کے بعد آگیا آپ کا ایسٹ ایسٹ جو ہے وہ خام طور پر ہم اسے خمیر بھی کہتے ہیں یہ کیا کرتا ہے کہ یہ جو خوراک بھی آپ دے رہے ہیں اس کا کہہ لیں کہ جانور کا حازمہ بڑھا دیتا ہے اگر وہ جانور اس میں سے ساٹھ پرسنٹ گزائیت دے رہے ہیں یا پچپن پرسنٹ گزائیت دے رہے ہیں جو آپ خوراک دے رہے ہیں تو ایسٹ ڈالنے سے وہ کوئی پانچ دس گنا پندرہ گنا بڑھ جاتی ہے اور وہ آپ کی خوراک ضائع کم ہوتی ہے اور جانور کو لگتی زیادہ ہے اچھا جی میں آپ کو بیسکس اس کی بتا دے تا ہوں کہ اس کے علاوہ جو ہم نے مین اجناس وغیرہ استعمال کی ہیں اس میں جو ہے وہ سب سے پہلے مکعی ہے مکعی کا دلی ہے پھر کھل بنولا ہے اور چوکھر ہے جو ہم نے ایڈ کی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم نے چنے کا چھلکہ ایڈ کی ہے وہ چنے کا چھلکہ ہے پھلی والا ایک چنے کا چھلکہ جو مل رہا ہے آپ کو مارکیٹ سے تقریباً وہ چار ہزار بٹالیس سو روپے تک من مل رہا ہے وہ صرف چھلکہ اور ایک ملتا ہے جو تھوڑا سا جس میں پھلی ایڈ ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے مٹی شٹی نہیں ہونے چاہئے گان نہیں ہونا چاہئے تو پھلی والا بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ تقریباً پچیس سو روپے تک من مل رہا ہے تو اصل چیز تو ہم نے یہ بھی دیکھنی ہے کہ فائدہ بھی پورا ہو اور کاسٹ بھی کام ہو تو ہم نے وہ ایڈ کی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو مزید جو ہے وہ اس کی سلیپ بھی دکھا دیتا ہوں یہ دراصل ویڈیو بعد میں ویڈیو پہلے ریکارڈ ہوئی ہے وائس آور ہوئے کیونکہ یہاں شور بوت ہوتا ہے اور وہ پھر اکثر ساتھی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی سمجھ نہیں آرہی آپ کیا کہہ رہے ہیں تو اس میں آپ جو ہے وہ کونٹیٹی بھی دیکھ سکتے ہیں ویسے میں آپ کو مٹا مٹا بتا دیتا ہوں کہ تقریباً فورٹی فائی پرسنٹ تک جو ہے وہ مکہی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے پانچ من مکہی لیے اور چوکھر لیے دو من اس میں خل بنولا ہم نے جو ہے وہ دیئے دو من اور خل سرسوں جو ہے وہ ان کے پاس ختم تھی لے میں نے وہ بھی ڈلوانے ہی تھی ایک من ہم نے اس میں میز گلوٹن ڈلوائے اور باقی جو ہے وہ تین بورے یعنی کہ تقریباً وہ دھائی من تھا وہ ہم نے اس میں چنے کا چھلکیڈ کیا تو یہ سادہ سا وندہ تیار کیا ہے اور اس میں تقریباً ہم نے آدھا کلو جو ہے سوری یہ ہمارا تیار ہوا ہے تقریباً کوئی دس من پلس میں اور اس میں ہم نے ڈیڑ کلو جو ہے وہ بیٹھا سوڈا اٹ کیا ہے نمک جلال ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں مزید میں نے دکھی ہوئی ہیں تو اصل بتانے کا مقصد یہ تھا یہ سارا شیئر کرنے کا کہ اگر ہم ایک خوراک مناسب طریقے سے جانور کو دیتے رہیں اور جانور اس کے اوپر لگ جائے اور ہم اس کو بار بار نہ بدلیں تو جانور اس پہ گروتھ کرتا ہے صرف ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس سے جو جانور ہے اس میں کس قسم کے مسائل آ سکتے ہیں جیسے کہ میں کہی ہے تو اس میں اکثر جو ہے وہ جانور کو ویابادی اور ٹاکسیسٹی عام طور پر جسے ہم انگلیش میں کہتے ہیں یعنی زہریلے مواد کی شرعہ زیادہ ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیں ٹاکسن بائنڈر گرمیوں سردیوں میں ڈال رہے ہیں تو شیرہ راب جو ہے وہ تقریباً ایک جانور کو بیس گرام جانا چاہیے ونڈے میں ٹھیک ہے اور اگر آپ گرمیوں میں استعمال کر رہے ہیں تو وہی شیرہ آپ پانی میں ڈال لیں تو اس سے بھی جانور کو بڑی انرجی ملتی ہے اور وہ پانی بھی اچھے سے پیتا ہے تو یہ جی ہماری ایک سیمپل سی آپ کہہ لیں کے ونڈے کی ریسپی ہے اور جو ہم استعمال کر رہے ہیں اور الحمدللہ میں تو مطمئن ہوں کہ کاسٹ سیونگ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کی گروت بھی اچھی ہے تو میرہ جی ساتھیوں کو اس سے فائدہ ہوگا دعا میں یاد رکھیں اپنا اپنے